اسلام علیکم جی میں ہوں ملک تحسین آج اپنی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میری پرتگال کے حوالے سے ہے پرتگال میں جب آپ بائیومیٹری کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اس پہ آج ہم بات کریں گے جن بائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز بھی ان تک پہنچتی رہیں ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پرتگال میں اب نیا طریقہ آ چکا ہے کہ آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس کو ایما کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کو میل بیجتے ہیں اس میں لنک ہوتا ہے اس پہ جا کے آپ نے پیپر اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتا کہ وہ مقصود سے پیپر ہوتے ہیں جو میں آج آپ کو پیپر بتانے جا رہا ہوں وہ تفصیلا ہوں گے وہ آپ نے ضرور لے کر جانے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بائیومیٹریر کے ٹائم پر آپ سے وہ ریکوائٹ کر لیں کچھ پیپر تو وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کون سے آپ نے لے کر جانے ہیں آج میں آپ کو جو لیگل اینٹری پہ آئے ہیں وہ ان کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیئے اور اللیگل والوں کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیئے لیگل والوں پہ پہلے بات کریں گے اور لیگل والوں کو میں لاسٹ میں بتا دوں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے لیگل اینٹری والوں کے لئے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے پاس اے ٹکٹ ہونی چاہیے ان کے پاس ویزا ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ان کے پاس ان کا بورڈنگ پاس ہونے چاہیے یہ تین پیپر ہونے چاہیے اور اس کے بعد ویزے کے اندر اندر انہوں نے پرتگال کے کسی بھی ہوتل میں ایک رات سٹے کیا اور وہاں سے انہوں نے اپنا لیگل اینٹری کا پیپر بنوانا ہوتا ہے تو یہ تین چار پیپر جو ہے نا آپ کے پاس سٹارٹنگ میں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو آپ کے پاس آپ نے جو اپنا فیناس بنو آیا ہوتا ہے پیپر فیناس کا پیپر ہونا چاہیے اور آپ کا سوشل کا پیپر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جنتہ ہونا چاہیے جنتہ جو ہے اس ہاؤس اڈریس کو بولتے ہیں جس میں آپ نے رہنا ہوتا ہے بائیومیٹر کے بعد جہاں پہ آپ نے کارڈ وصول کرنا ہے تو آپ کے پاس جنتہ ہے وہ اپ ڈیٹی ہونا چاہیے پرانا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پرانا جنتہ جو ہے وہ تین مہینے کے اندر ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کی ویلیڈیٹی تین مہینے ہوتی ہے پر آپ کوشش کریں جب آپ بائیومیٹر کے لیے جائیں تو آپ کے پاس جنتہ ہے وہ کم سے کم ایک مہینے تک کا پرانا ہوگا ایسے تو تین ڈاکومنٹس بننے میں بعد میں رکابت نہ ہو اس لیے آپ کے پاس جنتہ ہو وہ تقریباً ایک مہینے سے زیادہ پرانا ہو نہ ہو اور آپ نے جو سوشل اور فنانس کا پیپر ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے وہ بھی اپ ڈیٹیڈ ہونا چاہیے مطلب اپ ڈیٹیڈ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے جنتے کے اوپر جو اڈریس لکھا ہوا ہے وہ ہی آپ کے فنانس اور آپ کے سوشل پہ ہونا چاہیے اس بات پہ آپ نے گور کرنا ہے کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے کوئی بھی فنانس کا پیپر جو شروع میں بنوایا ہوتا تھا وہ لوگ لے جاتے تھے سوشل بھی یہ سارا کوچھ چل جاتا تھا لیکن اب آئیما نے بڑی چیزوں کو بریقی سے دیکھنا شروع کیا ہے تو آپ کوشش کریں جو آپ نے جنتہ بنوانا ہے جو اس پہ اڈریس ہوگا وہ ہی آپ کے سوشل پہ اور جو آپ فنانس پہ وہ ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کی سیلی سلیپس ہونی چاہیے سیلی سلیپس جو ہیں تین وہ بڑی ضروری ہیں آخری اگر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ جوب کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی جوب ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو چاہے کنٹریکٹ کو بائے کرنا پڑے تو آپ اس کو لازمی بائے کر لیں کیونکہ تین جو سیلی سلیپ ہیں آخری وہ بہت ضروری ہونی چاہیے اور اس میں جو آپ کے ٹیکس ہیں وہ بھی تیس دن والے پے ہونے چاہیے تو یہ چیز آپ نے بڑے دھیان سے اور بڑے گوھر سے دیکھ لینے ہے اور آپ کے پاس آپ کا جوب کنٹریکٹ ہونا چاہیے چاہیے آپ کنٹری میں رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے آپ کے پاس جوب کنٹریکٹ ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی لوگ کنٹری سے بائے رہے اور انہوں نے اپنے کنٹریکٹ جو ہے نا بائے کیے ہوتے ہیں تو آپ بائے کریں یا جیسے بھی کریں آپ کے پاس جاب کنٹریکٹ ضرور ہونا چاہیے اس کا آپ نے فالتہ نہیں لینا اس پر تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے بائی میٹری کی نہ لیں اگر آپ کے پاس یہ جاب کنٹریکٹ نہیں ہوگا تو یہ چیز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اور آپ کے پاس آپ کی کمپنی کی ڈیکلیریشن ہونی چاہیے کمپنی آپ کو ڈیکلیئر کرے وہ آپ کی مالک کی طرف سے ملے کے کہ یہ بندہ میرے پاس کام کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے مالک کی طرف سے آپ کی کمپنی یا آپ کو اے سی یہ سارے ڈاکومنٹس میں اپنے ڈسکریشن میں بھی ڈال دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایٹی ایٹ والوں کے لیے ہیں ایٹی نائن والوں کے لیے اس کے علاوہ ان کے لیے جوب کنٹریکٹ اور یہ جوب کنٹریکٹ ضروری نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنا خود کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کے پاس ان کی ایکٹیوٹیز کے پیپر ہونے چاہیے اور ان کے پاس گرین سلپ ہونے چاہیے اور جب آپ بائیومیٹری کے لیے جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو ٹیکس ہیں وہ تقریباً بارہ سے چودہ ہونے چاہیے ویسے تو لیگل انٹری والوں کے لیے چھے ٹیکس ہیں لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ لیگل اور اللیگل والے سب ہی ایک ہی ریس میں آ چکے ہیں اس لیے آپ کے پاس جو ہے نا ٹیکسز وہ تقریباً بارہ سے چودہ ان کی تعداد ہونی ضروری ہے ویسے آپ کی لک ہے اگر آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چھے چھے ٹیکس پہ بھی جہاں سے کارڈ لیئے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ ٹیکس ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کا ایس این ایس ہونا چاہیے جو پروف کرتا ہے کہ آپ ادھر مسلسل رہے ہیں پرتگال کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو سال تو یہاں پہ پیپر انوائیومیٹر کے لیے لگتے ہیں تو دو سال میں بندہ بیمار بھی ہوتا ہے اگر آپ اپنی جیب سے پی کریں گے تو یہاں پہ بہت مہنگا ہے اس لیے یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ ایس این ایس ضرور بنواتے ہیں اس لیے یہ پروف کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہے ہیں آپ کے پاس آپ کا ایس این ایس ہونا چاہیے آپ کے پاس یہاں کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے یہ چیزیں آپشنل ہیں آپشنل ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوں تو یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں آپ کو پروف کریں گی آپ کے ڈاکومنٹس جتنے جلدی آ سکیں اس میں یہ ہیلپ کریں گی تو آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کا بینک کا کارڈ بھی ہو تو وہ بہتر ہے تو بینک اکاؤنٹ والا آپ پیپر بھی ساتھ ضرور لے کے جائیں آپ کے پاس اپنا آپ کا پی سی سی ہونا چاہیے پولیس کریکٹر سیٹیف کیر جس کو بولتے ہیں اور وہ اپوسٹل والی اٹیسٹیشن اس پہ ضرور ہونی چاہیے موفہ والی پرانی اٹیسٹیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ہونا چاہیے پی سی سی کی ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن پورتگیز لینگویج میں ہونا چاہیے اور اس پہ لائر کی سٹیمپ بھی لگی ہو نہیں وہ آپ کو پتا کہ آپ لسپن میں کئی سے بھی کرا لیتے ہیں تو پندرہ بیس یورو میں ہو جاتا ہے وہ آپ کو سٹیمپ بھی کروا دیتے ہیں تو یہ بھی بڑا ضروری ہے اور آج کل پتا ہے آپ کو کہ فیس اون لائن سب میٹ ہوتی ہے کہ وہ صرف سیپ کا ایک پیپر نکلوا لیں تو وہ آپ نے بائیومیٹرک کے ٹائم پر وہ بھی ساتھ رکھنا ہے ویسے تو ان کے پاس ہر چیز کی آپ کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہوں اگر آپ سے وہ کوئی بھی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ کریں یا یہ جانا چاہیں کہ اس بندے کو ان چیزوں کا پتا بھی ہے کہ نہیں کیونکہ موسٹلی لوگ باہر ہیں انہیں اتنی باریکی سے ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو آپ یہ ساری چیزوں کو اپنی سٹیڈی کریں اور اپنے بائیومیٹرک کے ٹائم پر یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں اور اگر آپ کو انگلیش آتی ہے تو ویل اینڈ گوڈ ہے تھوڑی بہت بھرتگیزی کے ورڈ بھی آپ سیکھ کے جائیں اگر آپ اس کنٹری میں نہیں رہ رہے تو موسٹلی لوگ اپنے ساتھ لائر لے کے جاتے ہیں میرے خیال سے اگر آپ کو انگلیش آتی ہے تو سٹاف آپ سے بڑی اچھی طرح تعبن کرتا ہے آپ سے انگلیش میں وہ بات کر لیتے ہیں لائر کو آپ نے دو تین سو یورو ہے صرف حضول میں ہی دینا ہے اگر آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ یہ چیز ساری اچھی طرح ریپریزنٹ نہیں کر سکتا تو پھر آپ لائر اپنے ساتھ لے جائیں ادربائز آپ کو لائر لے کے جانے کی ضرورت میرے خیال سے تو نہیں ہے ایک چیز میں دوبارہ روپیٹ کر دوں کہ آپ کا جو جنتہ پہ جو اڈریس ہوگا وہ ہی آپ نے سوشل اور فنانس پہ بھی ڈلوانا ہے لازمی یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے کسی قسم کا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فالتہ لینے فالتہ نہیں لینا آپ نے کلیر ہو کے وہاں سے آنا ہے تو تب ہی آپ کا کارڈ جو ہے نا وہ ایک مہینے دو مہینے کے اندر اندر آئے گا کوشش کریں کہ آپ اپنے بائیومیٹرک سے پہلے اپنا سیس بھی چیک کر لیں کیونکہ سیس کا فالتہ جو ہے وہ اتنی جلدی کلیر نہیں ہوتا وہ تقریباً آٹھ سے دس مہینے لگ جاتے ہیں اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بڑی پراملوں ہو سکتے ہیں تو آپ پہلے ہی بائیومیٹرک سے اپنا سیس والا جو ہے سسٹم وہ لوگ یہاں سے پتہ کر دیتے ہیں ویسے بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے پتہ کرنا ہے تو وہ سارے معاملات بھی ہو جائے ہیں آپ سس کے سس میں بھی اپنے آپ کو کلیر کریں اگر آپ کا کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سس میں کہیں پہ نام ہے آپ کے کہیں پہ بائیومیٹرک ہوئے تھے یا جیسے بھی ہے وہ سس کو بھی آپ ضرور کلیر کریں اور ایک اور ڈاکومنٹس ہوتا ہے ایک تو سوشل کا ڈاکومنٹس ہوتا ہے اور ایک سوشل کی ڈیکلیریشن ہوتی ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے پہلے لوگ نہیں لے کے جاتے تھے تو اب پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگوں سے آئیمہ والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سوشل کی ڈیکلیریشن بھی لے کے ہیں وہ ساڑھے بارہ یورو اس کی فیس ہے وہ بھی پیپر آپ ہو سکے تو ضرور ساتھ لے کے جائیں میری کوشش یہ ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کہ جب آپ بائیومیٹرک کے لیے جائیں تو آپ کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹس نہ ہو جو وہ مانگیں اور آپ کے پاس نہ ہو آپ کے پاس ٹوٹل ڈاکومنٹس یہ ضرور ہونے چاہیے آپ پوری تیاری سے جائیں تاکہ آپ کا کارڈ جو ہے وہ ڈیلی نہ ہو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ کو ملے تو آپ نے اپنے سوشل کی ڈیکلیریشن والا پیپر بھی ضرور ساتھ لے کے جانا ہے تو یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارے ڈاکومنٹس میں آپ نے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا وہاں سے جا کے آپ نے دوبارہ ان کو چیک کر لینا ہے یہ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے جن کی تو بائیومیٹرک آنے والی ہے اور وہ اپنے بائیومیٹرک کے لیے جانے والے ہیں تو آج کی اگر میری ویڈیو انہوں نے دیکھ لی تو انہیں اپنے ڈاکومنٹس پری پریئر کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تو اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو اپساند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ